جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نامری ڈاکٹر محمد مزامل حسن آج ایک نئے سیشن کے ساتھ آپ لوگوں کے خدمت میں حاضر ہوئے ہیں آج کا سیشن بسی کلی ہم کرنے جا رہے ہیں ان اینیمالز پہ جن کو یہ پیچھے ایف ایم ڈی نے بڑا افیکٹ کی ہے آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ اس دفعہ اس سال پنجاب میں بلکہ پورے پاکستان میں موک اور بیماری جو ہے اس نے بہت زیادہ جو ہے جامروں پر نقصان کیا پہلے ہوتا یہ تھا کہ صرف فروری مارش کے مہینے ہوا کرتے تھے جس پہ بیماری آتی تھی لیکن میں ابھی بھی کئی سارے فارمر ایسے جانتا ہوں مائی کا مہینہ سٹارٹ ہو چکا ہے اور کئی لوگ ابھی بھی اس آؤٹ بریک کے اندر پھسے ہوئے ہیں تو آج سے کچھ عرصہ پہلے دوہزار پارہ تیرہ کے اندر پنجاب میں ایک ڈیری فار موجود ہے اس کا نام میں نہیں لوں گا وہاں پہ جولائی کے اندر ایف ایم ڈی کا بڑا سویر آؤٹ بریک ہوا تھا تو یاد رکھیں اینیمل کا جو باڈی کا ٹائٹر ہے انٹی باڈیز کا اس کو بہتر کریں ویکسین جو ہے وہ اپنے پراپر انٹروس پہ لگاتے جائیں انشاءاللہ اللہ کے ذات آپ پہ فضل کرے گی کرم کرے گی پکایا جو ہے اپنے فارم پہ ٹیسے انفیکشن پراپر کریں آج کا جو سیشن ہے وہ ہمارا اس بات پہ ہے کہ لوگ کئی سارے رابطہ کر رہے ہیں کہ جن جانوروں کو مو کھور ہوا اور جانور تو ٹھیک ہو گئے ہیں لیکن دو مسائل ایسے ہیں جو کہ ان کو مزید تنگ کر رہے ہیں نمبر وان جانور گرمی بہت کرتے ہیں جس کو لوگ کہتے ہیں گھر کتاب ہے جانور گھر کتاب بہت زیادہ ہے ایسے اللہ ہو اللہ ہو رزق الہی کیے جارہا صبح تشام تک راکھ کو بھی دن بھی صبح بھی چوبیس گھنٹے اللہ کا ذکرہ میں مصروف ہے سیکنڈلی جانور جو ہے وہ کھا پی نہیں رہا نمبر تین جانوروں کو ٹیمپریچر بھی ہے اب اس قسم کے پرابلم جو ہیں وہ فارمس بتا رہے ہیں پہلے نمبر پہ یہ بتا دوں ہر ایریا کے اندر بیماری مختلف شدت کے ساتھ آتی ہے جیسے جس علاقے میں میں رہتا ہوں مجھے پتا ہے کہ چنیوٹ کا علاقہ ایسا علاقہ ہے جہاں پہ ہر سال بیماری بڑی شدید آتی ہے وہاں پہ ہم فارمس کو یہ ریکمنٹ کرتے ہیں کہ آپ سال میں تین دفعہ لائے گئے اس ویکسین جو ہے لازمی کریں کمپنی آپ کو ایک دفعہ ریکمنٹ کریں کمپنی آپ کو دو دفعہ ریکمنٹ کریں آپ تین دفعہ ویکسین دروائیں اور اینیملز کا ٹائٹر جو ہے اس کو بہتر کریں امیون سسٹم کو بہتر کریں اب یہ مسئلہ جو آگیا جانور کے موں کے چھالے بھی ٹھیک ہو گئے جانور چلتا بھی اب ٹھیک ہے لیمنس کا شکار بھی نہیں ہے تھنوں پہ زخم بھی ٹھیک ہو گئے اب یہ جو اگلا مسئلہ ہے کہ دودھ نہیں آرہا جانور صحیح کھا پی نہیں رہا اور جانور جو یہ گرمی کر رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے یاد رکھیں یہ پینٹرز کہتے ہیں ان کو ہم کے وہ جانور جو ایسے بار بار گرمی کی شدت سے جو ہے وہ گھرکتے رہتے ہیں یہ جو ہلنے کا جو عمل ہے پینٹنگ کا جو عمل ہے اس سے وہ اپنے باڈی کا ہیٹ لاؤس کرتے ہیں جو باڈی کا ٹمپریچر جو ہے اس کو برقرار رکھنے کی کوشش کرتے ہیں ایف ایم ڈی وائرس جو ہے نا جی یہ جانور کے دماغ بھی بھی اثر کرتا ہے دماغ کے کچھ حصے ہیں جس کو ہائپو تھالمس کہتے ہیں پیچٹری کہتے ہیں اور جو آپ کا نروس سسٹم ہے وہاں پہ بھی وائرس جو ہے ایف ایم ڈی کا یہ آئیسولیٹ ہویا ہے تو ان جانوروں کے اندر ان جانوروں میں گرمی کو برداشت کرنے کی جو اہلیت ہے جو صلاحیت ہے وہ کافی کام ہو جاتی ہے میں ایف ایم ڈی آٹ بریک کو بڑی شدت سے دو دفعہ دیکھ چکا ہوں لازٹ ٹائن میرے پاس یہ دو دار سولہ میں آئی تھے کچھ جانور میرے افیکٹ ہوئے تھے تو وہ جانور جن کو ایف ایم ڈی ہوتی ہے ضروری نہیں کہ سارے جانور ایسے کریں کیونکہ ایف ایم ڈی وائرس جو ہے اس کی ساتھ سٹرینز ہیں تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس سٹرین نے آپ کے جانور کو ایفیکٹ کیا اور ہاتھ سٹرین جو ہے وہ ڈیفرنٹ انداز سے جو ہے وہ جانور کو متاثر کرتا ہے تو اگر دس جانور متاثرہ تھے ایف ایم ڈی سے ضروری نہیں کہ دس کے دس گرمی کریں گے تو ان میں سے دو کر سکتے ہیں تین کر سکتے ہیں تو یہ پرابلم ہو سکتی ہے تو ایسے جانور جو گرمی زیادہ کرتے ہیں ان کا دودھ بھی کم ہو جاتا ہے اور ان جانوروں کے جسم پہ بڑے بڑے بال جو ہے وہ نکلنے شروع ہو جاتے ہیں جس کو ہم اپنی سائنٹیفک لینگویج میں ہیرسوٹیزم کہتے ہیں تو یہ پرابلم جو ہے جانوروں میں ہو سکتا ہے اب بات یہ ہے کہ یہ جانور جو ہے فروری کے انڈ سے یہ گرمی کرنا شروع کرتے ہیں نویمبر کے میڈ تک یہ گرمی کرتے رہتے ہیں ویسے عام ایک جانور جو ہمارا دیری فارم پر موجود ہے جیسے ہی آپ گھئیاں دیکھ سکتے ہیں بڑے سکون سے بیٹھی ہوئی ہیں یہ جانور جو ہیں یہ گرمی کرتے ہیں جی مارچ کے انڈ پر شروع کرتے ہیں وہ اکتوبر کے انڈ پر ختم کر دیتے ہیں تو ایف ایف ایڈی والا جانور جو ہے ایک تو دو مہینے گرمی زیادہ کرتا ہے اور گرمی کے مہینوں کے اندر بھی اس کی گرمی کی شدت زیادہ محسوس کرتا ہے جیسے اگر یہ جانور آپ دیکھ لیں بڑے رام سے بیٹھا ہے اور یہ جگالی کر رہا ہے وہ بھی بڑے رام سے جگالی کر رہی ہے یہ ساری گھڑی ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی ایک جانور بھی آپ کو پینٹنگ کرتا ہے نظر نہیں آرہا اس سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی ایک بھی جانور جو ہے آپ کو پینٹنگ کرتا ہے نظر نہیں آرہا اب میں آپ کو بتاتا ہوں لوگ فون کر کے یہ بات کرتے ہیں یہ پوچھتے ہیں کوئی نسخہ بتا دیں جانور جو ہے وہ گرمی کرنا چھوڑ دیں کوئی میڈیسن بتا دیں دیکھیں میں ایک بات آپ کو بتاتا چلوں جب گرمی انسانوں کو جب گرمی لگتی ہے تو آپ کے پاس دو اپشن ہے گرمی لگے آپ کو گرمی کی شرطت محسوس ہو تو دو اپشن ہے ایک اپشن یہ ہے کہ پین اڈول کی گولی کھا لیں یا دوسرا اپشن کہہ کہ آپ نہا کے پنکھے کے نیچے بیٹھ جائیں تو میرا خیال ہے کہ تمام لوگ جو میرا دوسرا اپشن اس پر اتفاق کریں گے پین اڈول کی گولی پر اتفاق نہیں کریں گے دیکھیں پین اڈول کی گولی کھانے سے آپ کو گرمی لگنی ختم نہیں ہوگی آپ کو نہانا ہوگا آپ کو شاور لینے کے بعد پنکھے کے نیچے بیٹھنا ہوگا یاد رکھئے گا ہیٹ سٹریس کا نائنٹی پرسنٹ کنٹرول آپ کی ہاؤزنگ سے ہے میں کہہ رہاں نائنٹی پرسنٹ آپ نے اس کو ہاؤزنگ سے کنٹرول کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فلی وینٹیلیٹڈ جیٹ ہے اس کے دونوں اطراف پر دیکھیں اس کی ہائٹ دیکھیں اور یہاں پر جانور یاد رکھئے گا کہ ہی سٹریس جانور کو ہے یا نہیں یہ آپ کو جانور بتائے گا جیسے یہ پیچھے جانور بلکل پاس کھڑے ہیں یہ چار جانور کھڑے ہیں دیکھیں یہ بڑے آرام سے کھڑے ہیں ان کا سانس لینے کا طریقہ ٹھیک ہے یہ زور زور سے سانس نہیں لے رہے یہ ہاپ نہیں رہے اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ میرے جانور جو ہیں یہ کمفرٹیبل ہے جس جانور کو زیادہ گرمی لگتی ہے اس کا ریسپریشن سانس لینے کی رفتار بڑھ جاتی ہے تو یاد رکھیں وہ لوگ جن کے جانور ایف ایمی سے افیکٹ ہوئے اور وہ گرمی کر رہے ہیں زیادہ تو اپنے فارم پر شاور اور پنکھے لگائیں یہ پنکھے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے یہاں پر پنکھے پورے شیڈ میں لگائے ہوئے ہیں ایک سو پچاس فٹ لمبے شیڈ میں جو پنکھے ہم نے ایڈ کروائے ہیں یہ پنکھا جو ہے 42 ایچ کا پنکھا ہے اور توٹل 20 پنکھے جو ہے وہ شیڈ میں انسٹال کروائے گئے ہیں 30 فٹ پہ یہ پنکھا تھوہ پھینکتا ہے اور یہ جو شاور لگے ہوئے ہیں یہ شاور کی لائن دو سوری تین انچی کا سب مرسیبل پمپ لگائے گئے ہیں اور یہ جو پوری لائن ہے یہ دو انچی کی لائن ہے جی اور اس کے اندرے شاور ہے ہر پانچ انچ کے فاصلے پہ ایک شاور لگا ہوا ہے زمین سے اس کی ہائٹ پونے 6 فٹ پہ ہے اور مین جو پوسٹ ہے شیڈ کی یہ والی اس سے تقریباً ایک فٹ باہر رکھے جو ہے شاور کو لگایا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو جاور شاور کے نیجے کھڑے ہیں وہ بلکل زبردست اے ون کھڑے ہیں اور جو شاور کے ہٹ کے بھی بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی آپ دیکھیں جاور بلکل کامفرٹیبل بیٹھے ہوئے ہیں تو پہلے نمبر پہ تو سر اگر آپ ہی سٹریس کو ختم کرنا چاہتے ہیں شاور اور پنکھے یہ دیفنیٹلی انسٹرال کروائیں یہ ضروری ہے اب دوسرا جو مین امپارٹن چیز ہے وہ ہے آپ کی ڈائٹ 90% رول آپ کی ہاؤزنگ کا بقایا 10% میں کہوں گا جی آپ کی ڈائٹ آپ جاور کو جو کھلا رہے ہیں اب وہ سارے لوگ ایسے ہیں جو جاور کو صرف ٹوڑی بندہ دیتے ہیں یاد رکھیں گا اس قسم کی ڈائٹ پہ جاور یہ سٹریس زیادہ کرے گا کوشش کریں کہ خوراک میں ایسے جامور جو گرمی زیادہ کرتے ہیں ان جاموروں کو ڈائی میٹر کا ساٹھ فیصد جو ٹوٹل ڈائی میٹر آپ نے دینا ہے اس کا ساٹھ فیصد آپ سبس چارے یا سٹائلس سے دیں اور بقایا چالیس پرسنٹ جو ہے آپ اس کو ونڈے سے دیں جیسے مثال کے طور پر یہ جو گروپ کھڑا ہے مرپس جاموروں کا اس جاموروں کا بلکی ہے سامنے والا جو ہے 35 لٹر کی ایوریج ہے سبقت ان کو پورے دن کا اس وقت ہم 23 کجی ڈائی میٹر دے رہے ہیں یہ جو کہ زیادہ دودھ کرنے والے جامور ہیں ہم تقریباً ساڑھے گیارہ کلو ڈائی میٹر ان کو ونڈے سے دیتے ہیں ساڑھے گیارہ کلو ڈائی میٹر جو ہے ان کو سائلس سے دیتے ہیں لیکن اگر مثال کریں اگر ان میں کوئی جامور ایسا موجود ہے جو گھرمی زیادہ کرتا ہے اور اس کو مو کھڑا گیا ہے تو میں کیا کروں گا کہ میں ڈائی میٹر ساڑھے گیارہ کلو ونڈے سے نہیں دوں گا میں کوشش یہ کروں گا 23 کلو میں سے کوئی چودہ کلو ڈائی میٹر جو ہے جو اراؤنڈ باؤوٹ ساٹھ پرسنٹ وہ میں سائلس سے دوں گا اور بقایات چالیس پرسنٹ ڈائی میٹر جو ہے میں جامور کو ونڈے سے دوں گا اور تیسرے نمبر پہ وائٹمن سی اپنے جاموروں کی خوراک میں وائٹمن سی کا جو استعمال کریں ایک بڑے جامور کو دس گرام وائٹمن سی جو ہے ورزانہ کی بنیاد پر یا خوراک میں شامل کریں یا آپ پانی کی خورلیوں میں ڈال دیں یہ کام کریں یا خوراک میں شامل کریں یا پانی کی خورلی میں ڈال دیں پانی کی خورلی میں پانی ہمیشہ تازہ ہونا چاہیے اور ہمارے ہاں ایک اور رواج یہ ہے کہ جاموروں کو جاموروں کو دن میں دو دفع خوراک دی جاتی ہے صبح کو یہ شامل ایسے جامور جو گرمی زیادہ کرتے ہیں ان کو جو بھی خوراک آپ دیں ان کو دن میں تقسیم کر لیں تین سے چار حصوں میں تقسیم کر لیں اور خوشش کریں کہ زیادہ خوراک آپ رات کو اور ارلین دا مارننگ صبح صویرے اور رات کو زیادہ خوراک کا حصہ جو ہے تقریبا سیونٹی پسنٹ خوراک آپ ان کو رات میں دیں تھرٹی پسنٹ خوراک آپ اس کو دن کے ٹائم پر دیں اور اس قسم کے جامور کو ایسے جاموروں کا گروپ علیدہ کر لیں ان کو جگہ جہاں پر یہ موجود ہیں ان کو جگہ بھی زیادہ دیں ان کو کنجسٹڈ نہ کریں ان کا کراوڈ نہ بڑھائیں یہ کچھ ٹپس ہیں جس کے ذریعے جو ہے آپ اس قسم کے جاموروں کی ہیٹ سٹس کنٹرول کر سکتے ہیں یاد رکھئے گا کہ میڈیسن اس کا حل نہیں ہے آپ کو میں ٹیکے گولیاں بتاؤں گا وہ اس کا حل نہیں ہے یہ اب آپ کو ساری زندگی یہ برداشت کرنا ہوگا اس جامور نے جب بھی گرمی آنی ہے اس نے آپ کو تنگ کرنا ہے اب آپ کو اس کے لیے منیجمنٹ کرنی ہے پلاننگ کرنی ہے پہلا طریقہ کا ہاؤزنگ نے بتا دیا پنکھیں لگائیں دوسرا خوراک کے اندر سائلش کا استعمال کریں پٹھوں کا استعمال کریں تیسرا خوراک میں ساٹھ فیصد ڈرائی ویٹر آپ چارے سے اور سائلش سے دیں چالیس فیصد آپ وڈے سے دیں نمبر چار خوراک کو دن میں زیادہ حصوں میں تقسیم کریں اور زیادہ حصہ خوراک کر رات کے ٹائم پہ دیں نمبر پانچ ان کو وٹمن سی دیں فیڈ میں ایڈ کر دیں یا ان کی خوراک میں ڈال دیں یا پانی میں ڈال دیں آئی ہوپ سو آج کے سیشن سے آپ کو کافی مدد ملی ہوگی کوئی بات پوچھنا چاہتے ہو آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اپنا خیار رکھئے گا کوامی آ رکھیں گا السلام علیکم